ٹی وی کی جانے مانی ایکٹریس اور بک بوس کی ونر رہ چکی شلپا شندے کی جان کل بال بال بچی تراصل آپ کو بتا دیکھ ان دنوں شلپا شندے خطروں کے کھلاڑی سیزن 14 کا حصہ ہے اور لگتار شو کے اندر خطروں سے کھیلتی نظر آ رہی ہے ویل اگر آپ بھی اس ریالٹی شو کے ڈیلی ویور ہیں تو آپ نے کل کے اپسوڈ میں تو یہ دیکھا ہی ہوگا کہ ایک ڈینجر زون میں آنے کے بعد سٹنٹ پرفارم کر ہی شلپا شندے کو اکرسی پکڑ کر ویل پر چلتے رہنا تھا لیکن سٹنٹ صرف اتنا ہی نہیں تھا دوستوں سبھی سٹنٹ کر رہے کنٹیسٹنز کے گلے میں ایک سامپ بھی لٹکایا گیا تھا اور یہ سامپ کوئی نارمل سامپ نہیں بلکہ ایک پائیتن تھا جسے ہندی میں اجگر بھی کہا جاتا ہے لیکن ڈر کا محول تو تب بنا جب چلتے سٹنٹ میں پائیتن نے شلپا شندے کا گلہ دبا دیا جہاں شلپا شندے کی گردن پر وہ اس قدر لپٹ گیا کہ ان کا گلہ دھیرے دھیرے جکڑنے لگا عالم کچھ ایسا ہوا کہ شلپا شندے درد سے کامپنے لگی اور اشارے کر کر مدد مانگنے لگی شلپا شندے کا گلہ سامپ نے اس قدر جکڑ رکھا تھا کہ وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی شلپا شندے کی حالت دیکھ کر سٹنٹ کو بیچ میں ہی رکوایا گیا اور اسی کے ساتھ ساتھ وہاں ٹیم بھی فورا پہنچ گئی جس کے بعد انہوں نے شلپا شندے کے گلے سے سامپ کو ہٹایا جس کے بعد شلپا شندے کی جان میں جان آئی آپ کو بتا دے کہ اگر تھوڑی بھی دیری اور ہوتی تو ایکٹریس کی جان پر بات آ سکتی تھی اور ساتھ ہی ایکٹریس کا دم بھی کٹ سکتا تھا اس کے بعد یہ تو دوستو صاف ہوئی جاتا ہے کہ خطروں کے کھلاڑی میں خطروں سے کھیلنا تو آسان بات نہیں ہے اور لوگ جو اسے فیک کہتے ہیں یا پھر اسے سکرپٹڈ کہتے ہیں ان کے لیے اگزیمپل بالکل صاف طور پر یہ دکھاتا ہے کہ خطروں کے کھلاڑی سیزن فورٹین یا کوئی بھی ریالیٹی شو فیک نہیں ہوتا ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ ان سب کے بعد شلپا شندے جب سٹنٹ پرفارم نہیں کر پائی تو آسی مریاس کے بعد ان کا سیکنڈ ایوکشن ہو گیا حالانکہ آسی مریاس خود شو کو چھوڑ کے گئے تھے لیکن پہلے ہفتے میں ہی شلپا شندے شو سے ایوکٹ ہو گئی ہیں کیونکہ وہ سٹنٹ پرفارم نہیں کر پائی اگر آپ بھی شلپا شندے کے سچے فین ہیں اور اگر آپ کو بھی ان کا شو سے نکلنا برا لگا تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور آپ کو ان کا شوکنگ ایوکشن کیسا لگا یہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اس ویڈیو میں دوستو اتنا ہی دانیواد